مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر کے لائے گا زندہ یا مردہ ہم اس کو ایک سو امت دیں گے لالچی لوگوں نے دوڑیں لگانے شروع کر دیں اور ان لوگوں میں ایک شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل قریب پہنچ گیا اس کا نام ہے سراقہ بن مالک فرماتے ہیں جب یہ قریب پہنچا تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جب اس کو دیکھا پیچھے تو فرماتے ہیں کہ اس کے گھوڑے کے پاؤں اگلے پاؤں زمین کے اندر دھس گئے رہے تھے دھس گئے تھے اور وہ زمین جو مکہ مدینہ گئے ہیں لوگ پتھریلی زمین ہیں اور شہرائے ہجرت کے نام سے وہ راستہ اور وہ سڑک بھی مشہور ہیں وہاں پہ اس زمین کے اندر دھس گئے تو سراقہ بن مالک کو اشارہ مل گیا کہ یہ کوئی اور بات ہے لیکن فرمایا کہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے المختصر وہ پھر پیچھے پڑا اور تھوڑا آگے جا کے پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں دھس گئے اور پھر قریب ہوا پھر آگے کی طرف نکلا تیسری دفعہ جب حضور کے قریب پہنچا اور اس کے گھوڑے کے پاؤں دھسے تو حضور نے فرمایا سراقہ یہ جس انعام کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے یہ عام انعام ہے کہ لوگوں کے پاس بھی انس کے ریوڑ ہیں میں تجھے ایک ایسی چیز کی خوشخبری دیتا ہوں کہ اگر تو ہماری جماعت میں ہاتھ شامل ہو جائے اور ہمارے دین کو قبول کر لے تو سراقہ وہ وقت یاد کر کہ ایک وقت آئے گا قیسر و قسرہ کے کنگن تیرے ہاتھ کے اندر ہوں گے اب یہ کس وقت کی بات ہے جب اپنی جان کے جو ہےنا لالے پڑے ہیں جب اپنی جان خطرے کے اندر ہے اور حضور کیا خوشخبری سنا رہے ہیں قربان جاؤں حضور تو دنیا سے چلے گئے سراقہ بن مالک رو کے کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر کا دور آیا قیسر و قسرہ فتح ہوئے اور ان کے کنگن رکھے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا کر کے کہا کہ یار وہ سراقہ کہاں ہیں سراقہ بن مالک فرمایا میں جب آیا تو مجھے حضرت عمر نے وہ دیئے اور دیکھ کر کہا سراقہ یہ پہنو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے تو سونا حرام ہے مرد کے اوپر لیکن سراقہ یہ تم پہنو کیونکہ میرے نبی نے یہ خوشخبری دی تھی میرے نبی کی بات سچی ہو جائے قربان جاؤں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سے سچی محبت نصیفہ مجھے حضور سے سچی محبت نصیفہ